تلوار سے زیادہ مصر کے سابق صدر انور سادات کے قتل کے بعد امریکہ کے ٹائم میکزین نے اس واقعے کے بارے میں خصوصی مضمون شائع کیا اس مضمون کا آغاز اس نے نپولین کے ایک کال سے کیا نپولین نے اپنے آخری زمانے میں سوال کیا کیا تم جانتے ہو کہ دنیا کے بارے میں کیا چیز مجھے سب سے زیادہ تاجب میں ڈالتی ہے اس کے بعد خود ہی جواب دیا کہ وہ چیز طاقت کی یہ بے بسی ہے کہ اس کے ذریعے کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بلاخر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ تلوار کو فتح کر لیتا ہے انور سادات نے مصر میں ہر قسم کی طاقت حاصل کر لی مگر 6 اکتوبر 1981 کو وہ این اس وقت قتل کر دیے گئے جبکہ کاہرہ میں وہ اپنی تمام افاج کے ساتھ فتح سویس کی تقریب منا رہے تھے انور سادات کی آلی شان نشستگاہ میں آنے والے تمام لوگوں کی جانج مخصوص آلات کے ذریعے کی جا رہی تھی حتیٰ کہ پریڈ میں حصہ لینے والے تمام فوجیوں کی رائفلوں کو کارتوس سے خالی کر دیا گیا تھا مگر سادات کی فوج ہی کا ایک آدمی پریڈ سے نکل کر تیزی سے ڈائس کی طرف آیا اور قبل اس کے کے حفاظتی عملہ اس کو روکے وہ سادات کو اپنی گولی کا نشانہ بنا چکا تھا یہ واقعہ تلوار کے اوپر دماغ کی فتح کا واقعہ تھا انور سادات کے کچھ مخالفین نے یہ تصور پھیلایا کہ انور سادات مرتد ہو چکے ہیں اور شریعت اسلام کے مطابق مرتد شخص قتل کا مستجب ہوتا ہے یہ تصور فوج تک پہنچا لیفٹینٹ خالد استمبولی شدد کے ساتھ اس سے متاثر ہوا اس نے اپنے چند ساتھیوں کی مدد سے خفیہ منصوبہ بنایا اور فتح کی پریڈ کے دن منصوبے کے مطابق سادات کو گولی مار کر قتل کر دیا یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہن تلوار سے زیادہ طاقتور ہے تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں مگر تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ انسان نے اس ذہن کو زیادہ تر منفی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے مصبت مقاصد کے لیے ذہن کو استعمال کرنے کی مثالیں تاریخ میں بہت کم بائی جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر عمل کرنے والوں نے انسانیت کو صرف تخریب کا توفہ دیا ہے بہت کم عمل کرنے والے ہیں جن کے عمل سے انسانیت کو تعمیر کا توفہ ملا ہو عزت کا مقام دوسروں کے درمیان جگہ حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے آپ دوسروں کی ضرورت بن جائیں اگر آپ دوسروں کو یقین دلا دیں کہ آپ ان کی ضرورت ہیں تو دوسروں کے لیے ناممکن ہو جائے گا کہ وہ آپ کو نظرانداز کریں ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی شادی ہوئی بیوی آئی تو وہ شکل صورت کے اعتبار سے گھر والوں کے میار سے کم تھی چنانچہ نوجوان کی بہنوں نے اس کو ناپسند کر دیا ہر ایک اس کو حقیر نظروں سے دیکھنے لگا سب کے نزدیک وہ ایسی بن گئی جیسے وہ کوئی نامطلوب چیز ہے جو کھر کے اندر غیر ضروری طور پر داخل ہو گئی ہے خاتون اگرچہ شکل صورت کے اعتبار سے زیادہ اچھی نہ تھی مگر وہ اقل کے اعتبار سے کافی سمجھدار تھی اس نے لوگوں کے سلوک کو برا نہیں مانا وہ جانتی تھی کہ شکل صورت وقتی چیز ہے اور زیادہ پائیدار چیز انسان کا عمل ہے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اگرچہ صورت کے اعتبار سے کھر والوں کے لیے محبوب نہ بن سکی مگر وہ عمل کے اعتبار سے کھر والوں کے لیے محبوب بنے گی اس نے خاموشی سے کھر کا سارا کام سنبھال لیا کھر کی دیکھ بھال مہمانوں کی خدمت باورٹی خانے کا انتظام ہر ایک کی ضرورت فرمائش کے بغیر پوری کرنا یہ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا اس نے کھر کے ہر کام کو اپنی ڈیوٹی سمجھ لیا خواہ اس کے لیے اس سے کہا گیا ہو یا نہ کہا گیا ہو خاتون نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور نہ کسی کی بات کا جواب دیا اس نے ساری توجہ صرف اپنے عمل پر لگا دی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت جلد گھر کی فضاء بدلنے لگی نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں وہ ایک نامطلوب شخصیت بنی ہوئی تھی وہاں وہ لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ مطلوب شخصیت بن گئی یہی زندگی کا راز ہے گھر کا معاملہ ہو یا بستی کا معاملہ یا پورے ملک کا معاملہ ہر جگہ عزت کا مقام حاصل کرنے کا واحد بے خطا راز یہ ہے کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت ہیں اور لوگ یقینی طور پر آپ کو نہ صرف عزت کا مقام دیں گے بلکہ وہ آپ کے پرستار بن جائیں گے سب سے بڑی زمانت اقتصادی حالت خراب ہو گئی تھی کمپنی کو اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے سابق برطانوی گورنر جینرل نے چاہا کہ تاج محل کے سنگے مرمر کو فروخت کر دیں اس سے ان کو اس زمانے میں ایک لاکھ روپے حاصل ہونے کی امید تھی جب یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے اس کی مخالفت کی اب لورڈ بینٹنگ بگڑ گئے اور انہوں نے غصے میں آ کر یہ حکم دیا کہ تاج محل کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے ان کے اس حکم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر شدید احتجاج کیا حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر تاج محل کو گرایا گیا تو عوامی بغاوت پیدا ہو جائے گی لورڈ بینٹنگ کے مشیروں نے ان کو صورتحال کی نزاکت بتائی چنانچہ انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا تاج محل کو عوام نے نہیں بچایا اس خبر کو پڑھ کر ایک شخص نے کہا بلکہ تاج محل کو اس کے اپنے حسن نے بچایا تاج محل اگر اتنا حسین نہ ہوتا تو برطانوی اقتدار کے مقابلے میں اس کو ہندووں اور مسلمانوں کی اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی امارت کا یہی انجام اس کے میماروں کے لیے بھی مقدر تھا مگر افسوس کے میمار اپنے اندر وہ حسن پیدا نہ کر سکے جو انہوں نے سنگ مرمر کے خاموش مجموعے میں اپنی مہارت سے پیدا کر دیا تھا آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو یہ خوبی ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی زمانت ہوتی ہے وہ دشمنوں میں بھی اپنے دوست پا لیتا ہے اغیار کی صفوں میں بھی اس کو اپنے قدردان مل جاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی واقعی خوبی ہو اس کے باوجود دنیا میں اس کا اعتراف نہ کیا جائے تاہم اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کا یہ حسن سامپ کا حسن نہ ہو ایک سامپ خواہو کتنا ہی حسین ہو آدمی اس سے محبت نہیں کر سکتا اسی طرح جس آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کے اندر ایک خوبی تو ہو مگر اسی کے ساتھ اس کی زبان میں ڈنک ہو وہ لوگوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کو چیلنج کرنے لگے وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بار بار جاریت پر اتھر آتا ہو وہ اپنی جذباتی کاروائیوں سے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے ایسا آدمی خواہو کتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو لوگوں کا محبوب نہیں بن سکتا تاج محل لوگوں کا محبوب اسی وقت بنتا ہے جبکہ وہ خاموش حسن میں ڈھل جائے اگر وہ جارے حسن کا نمونہ ہو تو ایسے تاج محل کو کوئی نہیں بخشے گا زندگی کی سڑک سڑکوں میں چوراہے ہوتے ہیں یعنی ایسے مقامات جہاں پورپ سے پچھم جانے والی سڑک پر ان مسافروں کے لیے راستہ جو اتھر سے دکھن یا دکھن سے اتھر جا رہے ہوں ٹریفک قانون کے تحت یہ قائدہ مقرر کیا گیا ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک طرف کی سڑک بند کر کے دوسری طرف کی سڑک کھول دی جاتی ہے اس مقصد کے لیے علامتی طور پر ہرا سگنل اور لال سگنل استعمال کیا جاتا ہے ایک گاڑی چلتے چلتے چوراہے پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے سامنے لال سگنل روشن ہو گیا ہے تو وہ وہیں رک جاتی ہے تاکہ دوسری سڑک سے چلنے والی سواریوں کو گزرنے کا موقع دے دے جب دوسری سڑک کی سواریاں نکل جاتی ہیں تو لال سگنل کی جگہ ہرا سگنل روشن ہو جاتا ہے اب آپ کی سواری کے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ چوراہے کو پار کر کے آگے بڑھے اور اپنا سفر جاری رکھے چوراہے کا یہ قانون زندگی کا قانون بھی ہے زندگی کی سڑک کوئی خالی سڑک نہیں جس پر آپ اپنی مرضی کے مطابق صرف اپنی گاڑی دوڑاتے رہیں یہاں دوسرے بھی بہت سے لوگ ہیں اور وہ بھی اپنا اپنا سفر تیہ کرنا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ ہر ایک اپنے اندر یہ وسط اور لچک پیدا کرے کہ وہ یہاں خود راستہ لینے کے ساتھ دوسروں کو بھی راستہ دے جو لوگ اپنے اندر یہ حکمت پیدا نہ کریں ان کا انجام وہی ہوگا جو ایسے چوراہے کا جہاں کوئی سوار اپنی سواری کو نہ رکھے ہر ایک بس انتھا دھند اپنی سواری دوڑاتا رہے یاد رکھئے زندگی کی شہرہ پر آپ ہی اکیلے نہیں ہیں یہاں بہت سے دوسرے چلنے والے بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی کی شہرہ پر آگے بڑھیں تو آپ کو دوسروں کے لیے بھی گزرنے کا موقع دینا ہوگا سڑک کے کسی حصے پر اگر آپ اپنی گاڑی کو دڑانے کا موقع پا رہے ہیں تو سڑک کے کسی دوسرے حصے پر آپ کو اپنی گاڑی روکنی بھی ہوگی تاکہ دوسری سواریاں ٹکرائے بغیر گزرنے کا موقع پا سکیں اپنا حق لینے کے لیے دوسروں کا حق دینا پڑتا ہے اگر آپ چاہیں کہ دوسروں کو ان کا حق دیے بغیر اپنا حق پا لیں تو موجودہ دنیا میں ایسا ہونا ممکن نہیں کامیاب تدبیر ایک مغربی کمپنی نے موٹر کار کا ایک ٹائر بنایا اس نے اشتہار دیا کہ جو شخص ہمارے ٹائر میں کوئی واقعی خرابی بتائیں گا اس کو پچاس ہزار ڈالر انام دیا جائے گا جب اس کمپنی کا ٹائر وازار میں آیا تو لوگ اس کو خریدنے کے لیے ٹوٹ پڑے لوگوں نے سوچا کہ اگر کوئی خرابی نکال پائے تو پچاس ہزار ڈالر مل جائیں گے ورنہ ٹائر تو ہے ہی کمپنی کو بے شمار شکایت نامیں موصول ہوئے چانبین کے بعد معلوم ہوا کہ ان میں سے بیس فیصد خطوط قابل لحاظ ہیں چنانچہ کمپنی نے ہر علاقے کے منتخب مکتوب نگاروں کو دعوتنا میں روانہ کیے ان کو آمد و رفت کا کرایا دیا اور ان کو امدہ ہوتلوں میں ٹھہرایا کمپنی کے تحت ایک سیمینار میں یہ لوگ شریک ہوئے ہر ایک نے اپنی اپنی تنقیدی رائے پیش کی بحثوں مباحثے کے بعد ایک متفقہ تجویز منظور ہوئی اور انام بھی تقسیم کیا گیا اس کے بعد کمپنی نے نیا ٹائر بنایا اس نے نیا ٹائر کی قیمت پہلے کے مقابلے میں دگنا کر دی جب اشتہار دیا گیا تو دوسرا ٹائر پہلے ٹائر سے بھی زیادہ فروخت ہوا پہلا ٹائر کمپنی نے اپنی رائے سے بنایا تھا دوسرے ٹائر میں عوام کی رائے شامل ہو گئی لوگوں نے سمجھا کہ یہ ٹائر استعمال کرنے والوں کی تجاویز اور مشوروں کے مطابق بنایا گیا ہے اس لیے وہ اس ٹائر سے زیادہ اچھا ہوگا جس کو کمپنی خود اپنی رائے سے بنائے موجودہ دنیا میں ہر آدمی دوسرے آدمی سے بندھا ہوا ہے ہر آدمی دوسروں کو شریک کرنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے اس لیے موجودہ دنیا میں کامیاب عمل کے لیے دوسروں کی ریائت ضروری ہے آپ اپنی ذات کے لیے کوئی کامیابی اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جبکہ دوسروں کو کامیاب بنانے میں بھی آپ نے کوئی حقیقی حصہ ادا کیا ہو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آدمی کو نفع بخش بننا پڑتا ہے جن لوگوں سے وہ لے رہا ہے ان کو یہ یقین دلانا پڑتا ہے کہ وہ ان کو کچھ دے بھی رہا ہے یہ دنیا دو طرفہ لین دین کا بازار ہے جو دوسروں کو دے گا وہ ہی دوسروں سے پائے گا جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو اس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے اگر دوسرے اسے کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہو کام ہے کام کرنے والے نہیں مہاراشتر کا ایک تئیس سالہ نوجوان رامیش دھوبی بے روزگاری سے سخت پریشان تھا مایوسی نے اس کی زندگی اس کی نظر میں بے قیمت بنا دی تھی آخر کار ایک روز وہ موڈی سٹیشن پہنچا میرے ساتھ کی کیا ضرورت ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی کام نہ ہو یہ احساس اس کے ذہن پر چھایا ہوا تھا اتنے میں اس کو ایک ٹرین آتی ہوئی دکھائی دی وہ ریلوے لائن کے کنارے کھڑا ہو گیا اور جیسے ہی ٹرین سامنے آئی اس نے اپنے دونوں ہاتھ پہیے اور پٹڑیے کے بیچ میں ڈال دیئے انجام ظاہر تھا اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر اس کے جسم سے الگ ہو گئے مسافروں نے جب اس کا حال دیکھا تو اس کو لے کر فوراں ہسپتال پہنچے اور اس کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا رامش دھوبی سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے جو جواب دیا وہ انگریزی ریپورٹنگ ٹائمز آف انڈیا چودہ آگست انیس سو اکاسی میں ان الفاظ میں نقل ہوا ہے جب میرے لئے کوئی کام نہیں تو میرے ہاتھ بھی بیکار ہیں کام کے بغیر زندگی رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں اخبار کی یہ خبر میں نے پڑھ کر ختم کی تھی کہ ایک صاحب کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے اپنے حالات بتاتے ہوئے کہا کہ میرے پاس کافی کھیت ہیں اور نہر ہونے کی وجہ سے اب پاشی کا معقول انتظام ہے محنت اور ذمہ داری کے ساتھ کام کیا جائے تو بہ آسانی ایک لاکھ روپیہ سالانہ کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اب تک میں خود کرتا رہا مگر اب میرے پاس وقت نہیں اور کوئی ایسا قابل اعتماد آتمی نہیں ملتا جس کے حوالے میں اپنا یہ کام کر سکوں اس لیے میں نے تیہ کیا ہے کہ میں اپنی زمینوں کو بیچ دوں آج ہی دنیا میں جس طرح بے شمار لوگ بے روزگاری سے پریشان ہیں اسی طرح یہ بھی واقعہ ہے کہ بے شمار لوگ اس مسئلے سے دو چار ہیں کہ ان کے پاس کام ہیں مگر ایسے آدمی نہیں ملتے جو سلیقے کے ساتھ کام کو سنبھال سکیں ان دونوں واقعات کو ملا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کام کی کمی نہیں بلکہ کام کرنے والوں کی کمی ہے جو لوگ بے روزگار ہیں اگر وہ اپنے اندر صرف دو صلاحیتیں پیدا کر لیں تو روزگار خود انہیں تلاش کرے گا نہ کہ وہ روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر پھریں وہ دو صلاحیتیں ہیں محنت اور دیانتداری جتنا دینا اتنا پانا مسٹر سرجید سنگھ لامبا اکسی حافظے یعنی فوٹوگرافک میمری کے مالک ہیں کسی چیز کو چند بار پڑھ لیں تو وہ ان کو یاد ہو جاتی ہے بارہ جون 1983 کو وہ ہمارے دفتر میں آئے تو ار رسالہ کے کئی مضمون انہوں نے لفظ پہ لفظ زبانی سنا دیے مسٹر لامبا وزارتی قانون میں ہیں اور دہلی میں کرتی نگر میں رہتے ہیں وہ اقبال کے شیدائی ہیں اقبالیات کے موضوع سے انہیں خاص تلجسپی ہے اقبال کے ہزاروں اشار ان کو زبانی یاد ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی کے حالات بھی مسٹر سرجید سنگھ لامبا مئی 1983 میں پاکستان گئے وہاں اقبالیات کے ماہر کی حصیت سے ان کا زبردست استقبال کیا گیا اس سلسلے میں ان کی ملاقات امیر حسین لاہوری سے ہوئی انہیں بھی اقبال کے اشار کسرت سے یاد ہیں انہوں نے مسٹر لامبا کو چیلنج کیا اور کہا اگر تم ثابت کر دو کہ تم کو مجھ سے زیادہ اقبال کے اشار یاد ہیں تو میں اپنی ہار مان لوں گا اور تم کو پانچ ہزار روپے انام دوں گا مسٹر لامبا نے کہا میں پچھلے دس سال سے شمع اقبال پر پروانے کی طرح رکس کر رہا ہوں تم مجھ سے زیادہ اقبال کا کلام اسی وقت پیش کر سکتے ہو جبکہ تم نے پروانہ بن کر شمع اقبال پر مجھ سے زیادہ رکس کیا ہو چنانچہ مسٹر سرجید سنگھ لامبا مقابلے میں جیت گئے امیر حسین صاحب اقبال کی جس نظم کا کوئی مصرہ پڑھتے مسٹر لامبا مسلسل اس کے آگے کے اشار سنانا شروع کر دیتے اس کے برعکس جب مسٹر لامبا نے اقبال کا کوئی مصرہ پڑھا تو وہ اس کے آگے زیادہ نہ سنا سکے اقبالیات کے مقابلے میں سرجید سنگھ لامبا جیت گئے اور امیر حسین لاہوری ہار گئے کسی میدان میں کامیابی کی سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ اس میدان میں آدمی اپنے آپ کو وقف کر دے زندگی کا ہر معاملہ گویا ایک شما ہے اور اس معاملے میں وہی شخص سب سے زیادہ آگے بڑھے گا جو سب سے زیادہ اس شما کے لیے تڑپا ہو جس نے سب سے زیادہ اس شما کے لیے رکس کیا ہو زندگی لین دین کا سودا ہے یہاں دینے والا پاتا ہے اور اتنا ہی پاتا ہے جتنا اس نے دیا ہو یہاں نہ دیے بغیر پانا ممکن ہے اور نہ یہی ممکن ہے کہ کوئی شخص کم دے کر زیادہ کا حصے دار بن جائے دینے والے بنو باٹا شو کمپنی باٹا خاندان کے نام پر ہے یہ خاندان ابتداء انچے کسلویکیا میں رہتا تھا سولہ سو بیس میں انہوں نے جوتا بنانے کا کام شروع کیا ٹومس باٹا سینئر یعنی موجودہ باٹا کے والد نے انیس سو پچیس میں پہلی بار جوتے کا کارخانہ بنایا ٹومس باٹا سینئر اپنی ذاتی ہوائی جہاز میں اڑ رہے تھے کہ ان کا جہاز گہرے کوہر میں پھنس کر گر گیا اسے وقت وہ جل کر مر گئے اس کے بعد سے ٹومس باٹا جونئر باٹا لیمیٹڈ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے عمر اس وقت 68 سال ہے باٹا کمپنی کا کاروبار اس وقت 114 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے پچھلے سال اس کمپنی نے 315 ملین جوڑے جوتے ساری دنیا میں فروخت کیے اس کمپنی کا سب سے بڑا کاروبار کینیڈا میں ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہندوستان میں ہے باٹا کمپنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جوتا ساز ادارہ ہے اس کے براہ راست ملازمین کی تعداد مجموعی طور پر تقریباً نوے ہزار ہے بلواستہ کارکنوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے مسٹر ٹومس باٹا جونئر 1983 میں چالیسویں بار ہندوستان آئے اخباری نمائندے نے ایک ملاقات میں ان سے سوال کیا آپ کی کامیابی کا واحد سب سے بڑا عامل کیا ہے جس نے آپ کو موجودہ کامیابی تک پہنچایا مسٹر باٹا نے جواب دیا کہ ہم ہر قسم کے جوتے بناتے ہیں سستے بھی اور انتہائی قیمتی بھی مگر ہم ہر خریدار کی ضرورت مکمل طور پر پوری کرتے ہیں واقعہ یہ ہے کہ ہم اپنے خریداروں کا اتنا زیادہ لحاظ کرتے ہیں جتنا کوئی بھی نہیں کرتا باٹا کی جوتا کمپنی کی عظیم کامیابی یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر تم اپنے لیے لینا چاہتے ہو تو دوسروں کو دینے کی کوشش کرو کیونکہ دوسروں کو دے کر ہی اس دنیا میں تم اپنے لیے پا سکتے ہو چارلز ڈاون اپنے سکول کے زمانے میں اچھا تالیول نہیں تھا اس کے والد نے ایک بار اس کو ڈانتے ہوئے کہا تھا تم بس شکار کھیلتے رہتے ہو اور کتوں کے ذریعے چوہا پکڑنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتے سکول کی تعلیم کے بعد اس کے والد نے اس کو ڈاکٹری کے کورس میں داخل کیا مگر وہ ڈاکٹری کا کورس مکمل نہ کر سکا اس کے بعد اس نے پادری بننے کا ارادہ کیا اور کیمرج یونیورسٹی میں دینیات میں داخلہ لیا مگر یہاں بھی وہ ناکام رہا کیمرج کے قیام کے زمانے میں ڈاون کو تاریخ طبیعی کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہوئی یہ مضمون اگرچہ اس کے ڈگری کورس کے نساب میں شامل نہیں تھا تاہم ذاتی شوق کے تحت وہ اس کو پڑھتا رہا تاریخ طبیعی اور علم طبقات الارض سے دلچسپی نے ڈاون کو پروفیسر ہینزلو تک پہنچایا پروفیسر ہینزلو نہائید علم دوست اور وسیع الظرف آدمی تھے ان سے تعلق ہی ڈاون کے لیے پہلا زینہ تھا جس نے اس کو علم کی دنیا میں چوٹی کے مقام پر پہنچا دیا اس زمانے میں برطانوی حکومت نے اپنے بحریہ کے ایک خاص دخانی جہاز کو وہ جس کا نام بیگل تھا تحقیقات کی مہم پر روانہ کیا یہ جہاز بحر القاہل اور اٹلانٹک کے ساحلی ملکوں کا پانچ سال تک سروے کرتا رہا پروفیسر ہینزلو نے اپنے ذاتی اثرات سے کام لے کر ڈاون کو اس جہاز میں جگہ دلا دی ڈاون اس جہاز میں تاریخ طبیعی کے عالم نیچرلسٹ کے طور پر مقرر کر دیا گیا اس طرح اس کو موقع مل گیا کہ دنیا کے مختلف حصوں کا عملی مشاہدہ کر سکے ڈاون اس وقت بطور خود بیگل میں جگہ نہیں حاصل کر سکتا تھا یہ صرف پروفیسر ہینزلو تھے جنہوں نے نوجوان ڈاون کی صلاحیت کو پہچانا اور اس کو اس تاریخی کشتی میں سفر کرنے کا موقع فرام کیا اس پانچ سالہ مدت میں ڈاون نے مختلف ملکوں کو دیکھا اور سواحل پر واقع جنگلوں اور پہاڑوں کے سفر کیے کہیں پیدل اور کہیں گھوڑے پر وہ میلوں تک اندر گیا اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کا مشاہدہ کیا اور ان کے نمونیں جمع کیے ساتھ ہی اس نے پتھروں میں محفوظ مختلف جانداروں کے باقیات یعنی فوسلز کا زخیرہ بھی اکٹھا کیا اس سفر کے مشاہدات سے اس نے بہت سے نظریات قائم کیے مثلاً یہ کہ مختلف اقسام کے جانور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود بہت سے پہلوں سے باہم مشابہت رکھتے ہیں اسی طرح یہ کہ کوئی جاندار جس ماحول میں رہتا ہے وہ اس ماحول کی مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے بنیادی طور پر یہی وہ مشاہدات تھے جو مزید مطالعے کے بعد ڈاوین کے نظریہ ارتکا کی صورت میں ڈھل گئے راقم الحروف ذاتی طور پر ڈاوین کے نظریہ ارتکا کو سراسر وہم سمجھتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تاہم ڈاوین کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ بڑوں کی قدردانی کس طرح چھوٹوں کو آگے بڑھاتی ہے اور ان کی صلاحیت کو نمائیہ ہونے کا موقع دیتی ہے جس معاشرے میں بڑے لوگ جوہر کی بنیاد پر افراد کی قدردانی کریں وہاں افراد ترقی کریں گے اور جہاں ایسا ہو کہ وقت کے بڑے لوگ صرف اپنے حاضر باشوں اور خوشامت پرستوں کی قدر کرنا جانے وہاں افراد کی صلاحیتیں مرچھا کر رہ جاتی ہیں ایسا معاشرہ کبھی اعلیٰ ترقی تک نہیں پہن سکتا ڈاروین کی زندگی کا ایک اور واقعہ بہت سبق آموز ہے ڈاروین کے ساتھ ایک عجیب اتفاق پیش آیا ڈاروین نے اٹھارہ سو باون میں طبیعی انتخاب نیچرل سیلیکشن کے مطالق اپنے خیالات کلم بند کر لیے تھے مگر ابھی اس کے چھپنے کی نوبت نہیں آئی تھی جون اٹھارہ سو اٹھاون میں اس کو ایلفورڈ والس کا ایک خط موصول ہوا اس خط میں اس نے اپنے ایک ویر مطبوع مقالے کا ذکر کیا اس مقالے میں اس نے این وہی بات لکھی تھی جو ڈاروین نے اپنے مقالے میں لکھ رکھی تھی ڈاروین یہ کر سکتا تھا کہ اولیت کا کریڈٹ لینے کے لیے وہ فوراں اپنے مقالے کو شائع کر دے مگر اس نے ایسا نہیں کیا اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے اور والس کے خیالات کو ایک مشتر کا مقالے کی صورت میں لندن کی سوسائیٹی کے سامنے پیش کرے تاکہ یہ نیا نظریہ لوگوں کے سامنے زیادہ طاقت اور اہمیت کے ساتھ لیا جا سکے چنانچہ 20 جون 1858 کو ارتقاء کا نظریہ ایک مشتر کا مقالے کی صورت میں لندن کے اہل علم کے اجتماع کے سامنے پیش کیا گیا اور فوراں ہی اہمیت کا موضوع بن گیا اجتماعی عمل ہمیشہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے بشرتے کے افراد اپنی انفرادی خواہشوں کو روکیں اور اجتماعی انداز میں کام کرنے کا حوصلہ کر سکیں